حضرات محترم حاج ہر انسان یہ چاہتا ہے میرے زندگی کے صبح و شام بہتر ہوں میرے بچوں کے مستقبل بہتر ہوں میرے رہنے کے لیے میرے اہل و عیال کے گزر بسر کے لیے بہترین انتظامات ہوں ہر باپ سوچتا ہے ہر بھائی سوچتا ہے ہر ماں سوچتی ہے میرے بچوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام ہوں اچھے طریقے کا لباس اور رہنے کے لیے آلی شان مقال ہو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہیں اس لیے ہماری خواہش ہماری کوشش ہماری محنت اور محبت ہوتی ہے کہ کم از کم ہم اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں میرے عزیزو جہاں آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنے بچے کے رہنے کے لیے بہترین کھانا بہترین لباس بہترین مکان اور بہترین تجارت کے سامان کو فراہم کرتے ہیں وہی دو قدم آگے بڑھ کر آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بیٹا نیک بن جائے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھروں سے برائی کا خاتمہ ہو جائے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر میں قال اللہ و قال الرسول کی گفتگو ہو جائے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جہاں آپ یہ سوچے ہیں میرا بیٹا میرا مستقبل میرے بڑھا پی کا سہارا اور میرے لاتھی کا سہارا ہے وہی آگے بڑھ کر یہ سوچئے میری زندگی نہ رہنے کے بعد یہی میرا بیٹا ہوگا جو میری قبر پر فادیہ خانی کر کے میری قبر میں راحت و سکون کا سامان پر ہم کرنے کی کوشش کرتا رہے گا ہماری یہ سب ذمہ داریاں ہونی چاہیے اور اس پر ہمیں آگے بڑھ کر کوششیں بھی کرنی چاہیے لیکن جن بچوں کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں جن بچوں کے لیے فساد کرتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ بیٹا آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا غربہ فقرہ مساکین کو کھلاتا ہوا نظر آئے آئیے آپ کو ایک ایسی دہلیز کی طرف کا راستہ بتا دوں گا دنیا میں اگر اس سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی آپ کی دستگیری کرتا نظر آئے گا اور انتقال کر جاؤ گے جب تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو تمہاری قبر میں بھی راحت و سکون کا سامان مارا وہ کوئی دوسری تیسری ذات نہیں ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہیں مصطفیٰ جانے رحمت سے جب رہنے والا انسان دنیا میں محبت کر لے گا اور ذہن و فکر کے اندر یہ کوشش کر کے اپنے جینے کے سامان اور اسباب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا سوچے گا میرے مصطفیٰ نے اپنے صبحیں کیسے گزاری ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے شام کیسے گزارے ہیں میرے مصطفیٰ نے تجارت کیسے کیے ہیں میرے مصطفیٰ نے اپنے آقا کاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے ساتھ دوادی زندگی کو کیسے پیش فرمایا ہے میرے یقانے معاشرے کے اندر حرام و حلال کی جو ذابتیں رقم فرمائے ہیں وہ ذابتیں کتنے انوکے ہیں جب یہ ساری پاتھیں ہمارے ذہن و فکر کے اندر آ جائیں گی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدموں سے بس ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت کا دیوانا مچل کر لیتا ہے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا بست ہوں یہ وہ نشا نہیں ہے جو تسے درشی اتار دے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے اسی دنیا میں رہنے والے اسی خاکتانے گھیتی پر سانس لینے والے جب میرے آقا تاجدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سا روکو اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کو سزائیں اور ایزائیں دینے جا رہی تھی جب ان کو تکلیفوں میں مبجلہ کیا جا رہا تھا ان کا جینہ دوبر کر دیا گیا تھا آج رہنے کے لیے مکان ہے کھانے کے لیے کھانا ہے پینے کے لیے پانی ہے پتی اور لینڈ کا ہمارے پاس سارا انتظام ہے اس کے باوجود بھی خدا واحد کی بارگاہ سے ہم کو زودھون نظر آتے ہیں رب کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہوتے ہیں اس کی خالق کے اس کی کبریائی اس کی برائی کو بیان نہیں کرتے ہیں اس کو اپنا رب اس کو اپنا خالق تسلیم نہیں کرتے ہیں آئیے چودہ سو سال پہلے کے زبانے کو آپ اگر اپنی نگاہوں کے سامنے رکر دیکھ رہے کی کوشش کریں گے میرے آقا تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ پلالِ حمشری جو کھبست کے گالے کلوٹے غلام تسلیم کیے جا رہے تھے وہ مئیہ بن خلب سزائے دے رہا ہے نبی کا دھامن چھوڑ دو نبی کا کلمہ چھوڑ دو نبی کی دہلیس چھوڑ دو نبی کی بارگاہ چھوڑ دو تو آلہ حضرت کی ہمزبان ہو کر حضرتِ پلالِ حمشری نے کہا تھا میں مصطفیٰ دانِ رحمت تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھت پر آ گیا ہوں تیرے قدموں میں رہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے دروازے کو میں نے آپ کی دہلیس کو میں نے آپ کی بارگاہ کو قبول کر لیا ہے تاریخِ اسلام بتاتی ہے حضرتِ بلالِ حمشری کو بہت ساری سزائے دی گئی ہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا ہے گرم گرم چٹانوں پہ گھسیتا گیا ہے دھوئے دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرتِ بلالِ حمشری رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن سے موہ نہیں مولا ہے اسلام کے دامن سے موہ نہیں مولا ہے بلکہ نبی آخر زمان تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے اپنے صبح و شام کو گزارنے کی کوشش کر رہے تھے ایک تاریخ خیصی آتی ہے جب میرے آقا تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحِ بقہ کی حضیت سے جب بقہ شریف قابہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور میرے آقا تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اے بلالِ حمشی ازان دو تو حضرتِ بلالِ حمشی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرف رکھ کر کے ازان دو میرے آقا تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلالِ حمشی جو قعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے ارشاد فرمایا ہے قعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان دے دو اے بلال تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے حضرت بلال حمشی نے جب نبی کے تامن سے اپنی وابستگی کو ظاہر کیا تھا تو میرے آقا تاجدار دوحالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حمشی کو قعبے کی چھت عطا کر دی تھی میرے آقا کے بواسن بن گئے تھے وہ زمانے میں معصص سے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر در سے قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانی نے دکھایا ہوتا حضرت ظالم اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کی تاریخ کو آپ پڑھتے ہیں صحابہ کی تاریخ کو آپ سنتے ہیں آئے ایک محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے آپ علماء کرام کی کرامتوں کو سنتے ہیں علماء کرام کے بیانات کو سنتے ہوئے نظر آتے ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں کو سنتے ہوئے نظر آتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف آپ واقعات ہی کو سنیں گے یا اس پر عمل کرنے کی بھی کچھ کوشش کریں گے میں آپ کو زین و فلم دینے کی کوشش کروں گا ہماری جماعت کے ایک ناموہ شائر حضرت ایج مل سلطان پوری صاحب نے بہت سال پہلے کہہ دیا تھا آج سے پورے چودہ صدی پیشتر تم جہاں تھے چلو پھر وہی لاؤڈ کر کب تک آسو بہا ہوگے اے مومنوں تم کو تو مسکرائے عزیزہ نے ملت اسلامیہ اپنی تاریخ کو پڑھو تاریخ جو قومیں اپنے اصلاف کی تاریخ کو یاد رہتی ہیں وہی حکومتیں کیا کرتی ہیں جو اصلاف کی تاریخوں کو بھولا دیا دو جو قومیں اصلاف کی تاریخوں کو مٹا دیا کرتی ہیں یا بھول جایا کرتی ہیں وہ قومیں کبھی کبھی بھی اس سماج کے اندر چہرہ اُبھان کر چینے کا حق نہیں رکھ سکتی ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ یہ وہ دامن ہے جو موجوں کے تھپیڑوں میں بھی آپ کی بدت کرے گا یہ وہ دامن ہے جو سمندر کی تہمیں بھی آپ کی بدت کرے گا یہ وہ دامن ہے جو موجوں کی تغیانی میں بھی آپ کی بدت کرے گا یہ وہ دامن ہے بھوک کے عالق میں پکار ہوگے میرے آقا وہی سے آپ کی بدت کریں گے پریشانی کے عالم میں پکار ہوگے مصطفیٰ وہی سے آپ کی بدت کریں گے جہاں میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جب اس باشرے کے اندر اپنے زندگی کی سانسوں کو لینا شروع کیا تھا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سفر و حضر کی منزلیں بھی آئی ہیں جنگوں کو فتح بھی کیا گیا ہے اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا گیا ہے اسلام کے حلقے کو آگے بڑھایا گیا ہے میرے آقا تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ میں پہلا نام حضرتِ ابو بکر صدیق کا آتا ہے دوسرا حضرتِ عمر فاروقِ عاظم کا آتا ہے دوسرا حضرتِ عثمانِ غنی کا آتا ہے جو تھا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے یہ وہ چار خلفائے راشدین ہیں جو مکمل نبی کی نیابہ کا حق ادا کر کے اس دنیا کے اندر مصطفیٰ جانِ رحمت کی تعلیمات کو پھیلا دیا ہے یہی وجہ ہے ہمیں مجبور ہو کے کہنا پڑھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کے دشمن آپ کے ایک طرح فرح گلی اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں جو آپ کو تانہ دیتے ہیں جو آپ کو ظلم و جبر کے ساتھ یاد کیا کرتے ہیں جو آپ کی بارگاہ کے گستاخ ہوا کرتے ہیں انہیں ہمیں آپ کو سب کو ایک زبان ہو کر یہ چیلے نہیں کرنا پڑے گا جو جان باغو تو جان دیں گے جو مال باغو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کہنا ہو جلال دیں گے عزیز آرے ملتہ اسلامیہ ہمارا کھانا بند کر دو ہمارا پینہ بند کر دو ہماری رہائش بند کر دو ہمارے گھروں کو جلا دو ہماری دکانوں کو واغنگا دو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور بیعت بھی کرو گے تعالی حضرت کے ہم زبان ہو کر ہر شخص سے ہی کہے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کرو مدحہ لے دوالنزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں عزیزار ملت اسلامیہ نعرِ رسالت فیضانِ حضور صوفی نظام الدین مسلکِ عالی حضرت حضراتِ گرامی وقار حالات کو پڑھئے آج کے حالات آپ کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم لے رہا اسلام کو ہم نہیں سمجھیں گے کم سمجھیں گے اپنے مذہب کو ہم نہیں پڑھیں گے کم پڑھے گا وزو خوش خوش فرائض و واجبات سننو مستحبات کی تعلیمات پر مسلمان عمل نہیں کرے گا تو کم کرے گا ہمارے گھروں میں موائل فون تو ضرور ہے قانونِ شریعت بہارِ شریعتی بہارِ موجود نہیں ہے گھر میں بے برکتی اسی وجہ سے ہے عزیزارِ ملت اسلامیہ کاش کی ہم نے صلاح الدین ایوبی تاریخ عملِ سیاد محمد ابن قاسم سیدنا سالار بسودِ غازی رسی اللہ تعالیٰ لہم محمودِ غزنبی وغیروں کے واقعات اور حالات کو پڑھتے ہیں کم از کم ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو جاتے ہیں ہماری بھی زندگی میں نقلاب مدہ ہو جاتا ہے آج یہ جو ظالم آنکھیں اٹھا کر ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیا جائے مسلمان ہی جب نہیں رہے گا تو کوئی باقی نہیں رہے گا شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنا مسلمان ہونے نمازیں ہماری چھوٹ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے بارہ بجے رات تک نکڑوں پر چوراہوں پر پھنیوں پر پیٹھ کر کے مور مبائل پھن کا تماشا کر رہے ہیں وہ باپ وہ ماں اس کی آنکھوں میں نیت کیسے آتی ہے اس کا جوان بیٹا بارہ بجے رات تک گھر کو وہ باپ نہیں آیا پتہ نہیں کس حال کی سالات میں ہوگا یہ کس کی فکر ہوگی ہر ماں اور باپ کی فکر ہونی چاہیے میرا بیٹا بارہ بجے رات تک نہیں جاگے گا میرا بیٹا پنج بختہ نماز ہی ہوگا عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے گا اپنی بستر پر سوچ جائے گا ہم سوچتے نہیں ہم فکر نہیں کرتے ہیں کاش کی ہم سوچیں اور فکر کریں اور اس فکر کے ساتھ اپنے ایکن میں پھر سے حب مصطفیٰ کا وہی بھول کھلائیں وہی گلشن لگائیں وہی سرسبز و شاداب آشیانہ لگائیں جس آشیانے محبت کی تربیت میں پل کر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام یہ زہن دے دیا میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گھردن پر ہے تاریخ اسلام بتاتی ہے اولیاء اللہ جہاں جہاں تھے اپنی گھردنوں کو وہی جھکا لیا اور یہ کہہ دیا اے میرے قوج میرا یہ قدم آپ کا یہ قدم میرے آنکھوں پر بھی ہے میرے سروں پر بھی ہے میرے مجھدتید آزم سیدی سرکارانہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضور مفتی آزم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غوث آزم کے فیغام کو چودہ ہمی صدی میں جب سنا ہے تو سننے کے بعد کہا ہے یہ دل یہ جھگر ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں جہاں بھران اللہ ماشاءاللہ بہت حاضرین محترم اپنے وقار کو پہچانو اپنے مشہمش کو پہچانو عزیز حاضرین ملت ہم اپنے وقار اپنے مشہمش کو نہیں پہچان جائیں کہ ہم کب پہنچانیں گے وہ چاند سے مریک کا محروم صاحب تبلا وہ چاند سے مریک کا رکھتا ہے ایرادہ افسوس کی ہم پہلا قدم دیکھ رہے ہیں جس ہاتھ کو لکھنے کا سلیقہ نہیں آتا اس ہاتھ میں سونے کا قلم پھیک رہے ہیں پورا عزم پرندہ ہم پاز ہوئے امبید میں جا بات رہی جارے ملت اسلامیہ پیداری پیدا ہے اپنے وقار کو مجروح ہونے سے بچا لیں اسلام کی تعلیمات پر خود عمل کریں امام صاحب کا انتظار نہ کریں امام صاحب آئیں گے تب کفن بنائیں گے اپنے اندر اتنی تعلیم ضرور پیدا کر لو میرا باپ انتقال کر چکا ہے اسے کفنانا ہے اسے دفنانا ہے اسے نہلانا ہے جنازے کی نماز پڑھنی ہے کم از کم یہ طریقے تو آپ سیکھ لیجئے کہیں ایسا حالات ایسے باہول پیدا ہو جائیں تو آپ کس دروازے پہ آپ ہاتھ پھیلانے کے لیے جائیں گے آپ کے پاس چوبیس گھنٹا ایٹ یا مشین کی طرح علماء کی یہ جماعت ہے ان کی دہلیزیں محبت سے قریب ہو جائیں ان سے دین پڑھئے دین سیکھئے دین سنئے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا آپ کی زندگی بہتر زندگی بن جائے گی آپ کے معاشرے کے اندر بہترین بدلاؤ پیدا ہو جائے گا